تاریخ فضل صاحب غداری کی بحث بہت چل رہی ہے میرے خیال میں لیڈرشپ کو رسپونسبلیٹی کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے بسم اللہ امان الرحیم ندیم صاحب میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں دیکھیں جو آپس کے سیاسی لڑائیاں ہوتی ہیں یہ سیاسی مدان میں لڑی جانی چاہیے اور انفارشنیٹلی اس سے پہلے یہ لڑائی جو ہے اپوزیشن کے خلاف حکومت نے ایک نیریٹیف بنایا پورا جناب کہ یہ سارے چور ہیں کرپٹ ہیں اور ہمیں اتصاب کیلئے آئی ہیں یہ اتصاب کا پورا انہوں نے ایک بیانیاں دیا اور کہا جی کسی بیانیاں بھی ہمیں ووٹ ملے انفارشنیٹلی وہ بیانیاں بری طرح ناکام ہوا ہے اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف بھی جو اتصاب کے کیسز بنائے گئے عدالتیں اور اعلیٰ ترین عدالتوں کے فیصلوں کے اندر یہ چیز آنے لگی کہ یہ کیسز جو این میں سیاسی انتقام کی بہو آ رہی ہے آپ کو ایک چیز ثابت نہیں کر پا رہے استغاثہ انتہائی کمزور ہے یہ ساری باتیں ہر کسی اتصاب کی ہیڈ لائن بھی ہے نا کہ اپوزیشن وہ چور ہے غدار نہیں ہے تو آپ چور ہیں اچھا میں یہی ارز کر رہا ہوں نے کہ پہلے چوری کا نیریٹیف تھا جب وہ نہیں بکا تو دوسرا نیریٹیف ہوتا ہے غدار کا جو کہ انتہائی انفارشنیٹ ہے یہ جتنا بھی اس کی مضمت کی جائے وہ کام ہے اب علی خان نے بہت زبردست باتیں کی گئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا جو کور نیریٹیف ہے اور جو کور ان کی تھنکنگ ہے ان کی تھوڑی سو سے الگ ہے دو چار لوگ ہیں جو بڑی موڈرئیٹ بات کرتے ہیں اچھی بات کرنی چاہیے میں کہتا ہوں سارے ہی ایسی بات کریں تو میرا خیالہ معاملات یہاں تک پہنچیں نا کل آپ کے اسی پروگرام دے اسی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے فیصل وارڈا صاحب انہوں نے کہا میرے مطابق تو یہ بالکل ٹھیک ہے یہ مقدمہ بھی ٹھیک ہے اس کی پیروی ہونی چاہیے کئی گزراء حصے ہیں ذاتی طور پر میں جانتا ہوں جنر نکابینہ کی میٹنگ میں بھی یہ بات کی وہ آپ کے پروگرام میں کہہ گئے ہیں باقی کیا بات رہ جاتی ہے کہ جناب یہ واقعی غدار ہیں اور یہ مقدمہ جائز دارز ہو ہے پہلی بات تو یہ لیکن یہ ہمیں کہاں لیں دوسری بات میں ایک تکلیف دے صورتے آل یہ دیکھتا ہوں آپ کو کچھ انڈیویجولز کا رول کوئیسٹن کرنا ہوتا ہے جنرل مشارف میں ٹیک آور کر لیا سب کو کوئیسٹن کرنا چاہیے کہ آپ نے آئین توڑا آپ کا رول ہم کوئیسٹن کرتے ہیں اس وقت تو لگتا ہے کہ دست و گربہ ہونے کے لیے کوئی بچائی نہیں ہے وہ لڑائی کے اندر ہم ریڈ لائنز کر جاتے ہیں کوئی احتیاط کی ضرورت ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے ملک صاحب کہ جب میں وزیر تھا یہ بات ابھی کہی جاتی رہی کہ جناب فلان وزیر کا یہ اس کی ذاتی رہے ہوگی جیسے ابھی میرا بھائی کہہ سکتا ہے کہ فیصل وڈا کی ذاتی رہے ہوگی کہہ سکتے ہیں جب میں وزیر تھا تو میری کوئی ذاتی حصیت نہیں تھی جب میں یہاں بیٹھ کے آپ کو پروگرام میں بات کرتا تھا تو میں اپنی گورنمنٹ کی نمائندگی کرتا تھا گورنمنٹ کا نیریٹیو لے کے چلتا تھا ابھی بھی اپنی پارٹی کی نمائندگی کہہ رہا ہوں ابھی بھی اپنی پارٹی کا نیریٹیو لے کے چال رہا ہوں اب جو آپ نے کہا نا کہ جنرل مشرف نے اگر ایک بات کی تو اس کے حوالے سے بات اسی حوالے سے ہونی چاہیے بلکل یہ بات ٹھیک ہے مجھے اسی طرح کسی نے پوچھا کہ نواز شریف صاحب نے جو تقریر کیا ہے جناب وہ فوج کے خلاف ہے میں نے کہا مجھے آپ صرف ایک سوال کا جواب دے دیں میں نے کہا جس سے شہید بچے کی لیفٹنین ناصر کی انہوں نے تعریف کی اور اس کے ماں کو سلوٹ کیا اور بورڈر بجلوک شاتنیں دے رہے ہیں وہ آپ بھول گئے ہیں ان فوجیوں کو انہوں نے سلوٹ کیا میں نے کہا جنرل مشرف نے آئین توڑا کہ آپ اس کی حمایت کر سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں کر سکتے میں نے کہا بات ختم ہے یہی نواز شریف کہہ رہا ہے رنگ اس کو آپ جو مرضی دے دیں لیکن ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے یہی مسلمی قنون کا نیریٹیو ہے اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے آئین کے مطابق چلانا چاہیے اور یہ جو غداری کیا آپ نے پوری جو خلف اشار ہے یہ جو خلف اشار ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ نارکی کی طرف لے جائے گا ہم انتظار میں کھڑے ہیں کہ دوسرا ملے تو اس کو یا چوڑ ڈاکو یا غدار ڈکلیئر کریں اور ماریں اس کو پکڑیں اس کو چھوڑیں نہیں اس کو دیکھیں ملک صاحب میں صرف ایک بات ریلیٹ کر کے آپ کے سوال کا جواب دوں گا کیا پاکستان میں کوئی بات یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ یہ مقدمہ حکومت کی ایمار کے بغیر درج ہوئے جو گلی محلے کا ایک تھک ہے جو کہ مدعی ہے اس میں جو ابھی غائب ہے ہیرہ کے پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے اس میں خود پندرہ افی آ رہے ہیں وہ یعنی اس میں دو یا تین سابقہ وزراء آزم اور ایک دوسری ریاست کے وزراء آزم کے خلاف غداری کا پرشاہ درج کروا رہا ہے اور یہ ہو جاتا ہے اور حکومت کی اس میں رائے شامل نہیں ہے کوئی سے بائی کرے گا ایڈیا کو تین ریٹائر جنیل بھی شامل ہیں تین ریٹائر جنیل بھی شامل ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں ایک لمحے کے لیے مان بھی لوں کہ حکومتی اما کے بغیر نہیں ہے تو اب تک کیا کروائی ہوئی ہے آج بھی وزراء کہہ رہے ہیں